اچھا سا صحافیوں پر پبندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اس لیے ہے کہ ان کا سچ برا لگتا ہے صحافی کو غدار کیوں کہا جاتی ہے؟ ملک کے خلاف کون سالچ کرتے ہیں؟ آپ نے جس ملک میں رہنا ہے یہ ایسے ہی ایک نشے بن گیا ہے ایک ٹرم بن گئی ہے جس کے تحت کسی کو بھی بدنام کرنا ہو کسی کو خراب کہنا ہو تو اس کو غدار کہا دیتے ہیں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ چودری جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ میرا نکال وہ اپنی گیم کر رہے ہیں شہباز گل سے میں تو اتفاق نہیں کرتا شہباز گل سے وہ تھوڑے انتہا پسند ہیں تو انہیں تھوڑے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ویڈیو لیک نہیں ہے کارکرتگی بھی ہو سکتی ہے میرا قائل ہے مالیاتی طور پر حکومت ابھی کرائیسس سے نہیں نکلی ابھی تک دورانوں کا شکار ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان تارک محبوب اور میرے آج کے شعب کے مہمان ہے بابا سحافت سحیل وڑائی صاحب اسلام علیکم بابا سحافت خطاب نیا ہے بابا تو نہیں ابھی سر ماشاءاللہ آپ انڈیس سو پچاسی سے اس شعبے سے منسلک ہیں سر یہ اتفاق تھا سحافت میں آنا یا ایک حادثہ تھا اور آپ کو کیا چیز کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا میں جب آیا نہیں تھا تو میں کوئی اٹریکٹڈ نہیں تھا اس کی طرف لیکن جب میں اس کے اندر آ گیا اور جب میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے بہت پسند آیا اور میرا دل لگیا اور اتنا دل لگا کہ پھر میں نے زندگی بھر کسی اور پروفیشن کی طرف نہیں دیکھا مجھے یہ بھا گیا اور پھر مجھے یہی پسند آیا پھر میں نے سی ایس ایس کا امتحان دینا تھا وہ بھی نہیں دیا کسی اور نوکری کی طرف بھی نہیں دیکھا سر ایسی کیا اٹریکشن ہے صحافت کے اندر یہ ایک طرح سے جس طرح شاعر اپنا شیر کہہ کے خوش ہوتا ہے اس کو سن کے جس طرح پینٹر اپنی پینٹنگ کر کے خوش ہوتا ہے اسی طرح آپ اپنی خبر پڑھ کے آپ اپنی پروڈکشن آتی ہے جب آپ خبر آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو اسی طرح کی راحت اور خوشی ہوتی ہے یہ ایک جس طرح آرٹسٹ کو خوشی ہوتی ہے اپنے کام کی یہ جنرلزم بھی اسی طرح کا کام ہے سن پیپل پارٹی سے لگاؤ کی خاص وجہ مہترمہ بینظیر بھٹو اور بھٹو اس کے بعد تو پیپل پارٹی میں وہ لگاؤ نہیں رہا جب مہترمہ تک تھا مہترمہ سے پہلے بھی یا صرف مہترمہ کی حد تک مہترمہ کیونکہ میں جب صحافت میں آیا تو اس وقت مہترمہ ہی تھی بھٹو صاحب تو بہت پہلے کے واقعہ تھا تو بھٹو صاحب کو تو میں نے دور سے دیکھا ہے جلسہ عام میں نہ ان سے ملا نہ ان سے بات ہوئی اس وقت میں چھوٹا تھا سکول پڑھتا تھا کالج پڑھتا تھا لیکن مہترمہ بینظیر بھٹو سے پھر ملاقاتیں بھی رہیں ان سے تارب بھی رہا ان سے انٹرویو بھی کی ہے بے شمار دفعہ سیاستدان کا صحافی کے ساتھ تعلق کس حد تک ہونا چاہیے اس حد تک ایکسیس دے اور آپ اسے بات کریں لیکن اعتماد کریں آپ پہ جس طرح سیاستدان صحافیوں کو نوازتے بھی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کے بعد اس کو یوٹلائز کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسی مثالیں بڑی کم ہیں نوازنے والی کسی کو سرکاری منازمت مل گئی کسی کو پلوٹ مل گیا لیکن بہرحال یہ کوئی نوازشیں اتنی اچھی نہیں ہوتی نہ ان نوازشوں پہ کوئی ڈلنا چاہیے اس سے آپ کا اپنا کیریہ خراب ہوتا ہے آپ ٹیٹ ہوتے ہیں آپ کے اوپر داغ لگتا ہے عمران خان کو بحیثیت ایک عام انسان آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بطور عام انسان اچھے آدمی ہیں اچھے کھلاری ہیں اچھے راست پاز ہیں بہت آنسٹ ہیں بڑا اچھا ان کے فقریزمہ ہے ہسپتال بنائے ہیں یونیورسٹی بنائی ہے بڑے اچھے ہیں بطور سیاست ان سے اختلاف ہے بطور انسان ان سے اختلاف نہیں ہے اچھے سر صحافیوں پر پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ ان کا سچ برا لگتا ہے لوگوں کو اچھے سر کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو کہ کسی سیاستدان کے ساتھ گپ شپ کرتے کرتے کوئی ایسی بات اگلوالی ہو اور اگرے دن وہ خبر کا حصہ بن گیا ہو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے بہت دفعہ ہوا ہے انٹرویو میں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور وہ اگلے دن ہیڈلائن بن گئی اس پہ بڑے رد عمل آیا قاضی حسین احمد کے کئی انٹرویو تھے میاں تفحیل کا انٹرویو تھا نواز صریف کے انٹرویو تھے یہ پوری تاریخ ہے ان کی میری کتابیں چھپ چکی ہیں دس ان میں یہ سارے انٹرویو شامل ہیں سارے کتاب پہ بابندیوی لگی جا بابندیوی لگی وہ اس کے ٹائٹل پہ کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اعتراض تھا کچھ ٹائٹل بھی تھا یا اس کے علاوہ کچھ اندر کا مواد کچھ اندر بھی تھا لیکن ٹائٹل پہ زیادہ اعتراض تھا ٹائٹل پہ زیادہ اعتراض تھا اچھا سر صحافی کو غدار کیوں کہا جاتا ہے اور کب کہا جاتا ہے غدار کہنا ہی غلط ہے کسی کو کسی کا غدائی تو یہ ہے آپ ملک کے خلاف کوئی سازج کر رہے ہیں ملک کے خلاف کون سازج کرتا ہے آپ نے جس ملک میں رہنا ہے یہ ایسے ہی ایک نشے بن گیا ہے ایک ٹرم بن گئی ہے جس کے تحت کسی کو بھی بدنام کرنا ہو کسی کو خراب کہنا ہو تو اس کو غدار کہا دیتے ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے غدار تو ہوتا ہے جو ملک کے خلاف سازج کرے تو ملک کے خلاف کون سازج کرتا ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ چودری جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں میرا نہیں خیال وہ اپنی گیم کر رہے ہیں ڈبل گیم نہیں کر رہے ہیں اچھا سبلیاں تحلیل کرنا کیسا فیصلہ ہے میرا خیال ہے ابھی نہیں ہونی چاہیے ویسے تو حق ہے جس کے جیفرنسٹر کو بھی حق ہے پرائم نسٹر کو بھی حق ہے لیکن میرا خیال ہے ابھی وقت موضوع نہیں ہے ابھی اس کو نہیں کرنا چاہیے تحلیل نہیں کرنا چاہیے سر آپ کا تعلق ہے جٹ برادری کے ساتھ جے جے تو شہباز گل آپ کی نظر میں جٹ برادری کی زیادہ اچھی اکاسی کرتے ہیں یا ان سے بہتر بھی کوئی کر سکتا ہے نہیں شہباز گل سے میں تو اتفاق نہیں کرتا شہباز گل سے وہ تھوڑے انتحاب ساندھ ہیں تو انہیں تھوڑے میانہ روی اختیار کرنی شاہیے اچھا سر آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کوئی دو جماعتوں کو حکومت بناتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا تیرہ کی تیرہ جماعتیں مل کے ہی حکومت بنائیں گی ابھی تو بڑی دور ہے الیکشنز لیکن جب بھی ہوگا میرا خیال ہے دو جماعتوں کے درمیان ہی میچ ہوگا پی ڈی ایم میں اور تحریک انصاف میں تحریک انصاف بھی اچھے ووٹ لے گی اور پی ڈی ایم بھی اچھے ووٹ لے گی اچھا سخت مقابلہ ہوگا لیکن فیلال تو ابھی عمران خان کا پلہ باہی لگتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی آجائیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ویڈیو لیک یا کوئی الیکشنوں کے قریب میرا خانہ ہے کہ صرف ویڈیو لیک نہیں ہے کارکردگی بھی ہو سکتی ہے اگر حکومت اچھی کارکردگی دکھائے تو اس کے ہاتھ میں لوگ وہ جا سکتے ہیں آج کل جو ایمرجنسی سے ڈرائیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر مسلسل ٹرینڈ ایک بنایا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کارکردگی دکھا سکے گی میرا خانہ ہے مالیاتی طور پر حکومت ابھی کرائیسس سے نہیں نکلی ابھی تک دورانوں کا شکار ہے اور ابھی توقع بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی نکلائے اچھا سر ایمرجنسی کا کتنا چانس ہے مالیاتی ایمرجنسی اللہ کرے نہ لگے مالیات کا دعا یہی ہے کہ معاملات اسی طرح چاہے حالات بہت خراب نہ ہو نہ ایمرجنسی ہو نہیں تو بڑا برا حال ہو جائے گا لیکن سر ریزرف میں تو کچھ بھی نہیں ہے پڑا ہوئے جو درے پیسے ہیں وہ ہمسا ہے ممالک کی امانت ہے یہ صحیح ہے بڑے حالات خراب ہیں اتنے مین کھلاڑی دون لیگ ایک پلیئرز ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کم بیک کر سکیں گے ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئے لیکن ہو سکتا کامیاب ہو جائیں دعا کرنی چاہیے ملک کی لیگ بڑا ضروری ہے کہ یہ کامیاب ہو تاکہ نہ ڈیفارٹ ہو نہ ہم کسی ایسی ایمرجنسی میں جائیں جس میں لوگوں کا جینا مرنا مشکل ہو جائے شازیب خان زادہ ان کے اوپر خان صاحب نے مقدمے کا فیصلہ کیا اس میں ادارے کا کیا موقف ہوگا اور ادارہ کیا کرے گا ادارہ ان کے ذات کھڑا ہوگا شازیب خان زادہ کیسا ہے ناظرین اس وقت ہم موجود تھے سحیل ورائی صاحب کے ساتھ اور ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے جو اس وقت کے موجودہ حالات ہیں حکومت کے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے امید ہے آپ کو میرا آج کا شو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا شو پسند آیا ہے کومنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے حوث تاریخ محبوب کو اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد تاریخ میں پہلی بار امران خان آصرف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے